شردھا مرڈر کیس شردھا کے مرڈر کے بعد پیسے ٹرانسفر پھر ثبوتوں کو مٹانا کیا 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 آفتاب نے اب تک ہوئے یہ کھلا سے شردھا ووکر مرڈر کیس گل فرینڈ شردھا والکر کی ہتیا کرنے کے بعد آروپی آفتاب ایسے برتاو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ہتیا کرنے کے کچھ ہفتوں بعد تک وہ شردھا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی چلا رہا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اسے پہلے بھی دو بار پوچھتاچ کے لیے بلائیا گیا تھا شردھا ووکر مرڈر کیس دلی کے محرولی میں ہوئے دل دھلا دینے والے ہتیا کانڈ میں پولیس چھانبین میں جھٹی ہے منگلوار کو پولیس آروپی آفتاب پونہ والا آفتاب پونہ والا کو جنگل لے کر گئی جہاں اس نے اپنی گلفرینڈ شردھا والکر کے شب کے ٹکڑے فکے تھے آفتاب کی نشاندہی پر پولیس شردھا کے شب کے ٹکڑوں کو کھوج رہی ہے اب تک پولیس کو شب کے کچھ ٹکڑے ملے بھی ہیں لیکن صرف ابھی تک نہیں ملا ہے دلی پولیس نے بتایا کہ آفتاب اور شردھا لیو ان میں رہ رہے تھے اس سال مہی میں آفتاب نے شردھا کی ہتیا کر دی تھی ہتیا کے بعد آفتاب نے آری سے شردھا کے شب کے پینتیس ٹکڑے کیے اور انہیں جنگل میں الگ الگ جگہ فینگ دیا تاکی پکڑا نہ جائے اس ماملے میں اب تک کئی اہم جانکاریاں سامنے آ چکی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ شردھا کی ہتیا کے بعد آروپی آفتاب ایک اور لڑکی کو ڈیٹ کر رہا تھا اتنا ہی نہیں شردھا کے شب کے ٹکڑے کاتتے سمیں اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا ہتیا کے بعد کس کس کے سمپرک میں تھا آفتاب ہتیا کے بعد بھی آفتاب اسی فلیت میں رہا اسی دوران چیٹنگ ایپ بمبل پر اس کی ایک اور لڑکی سے بات ہوئی اسے وہ اپنے فلیت پر بھی لے کر آیا تھا اس دوران اس کے فریج میں شردھا کے شب کے ٹکڑے بھی رکے تھے شردھا کے شب کاتنے کے دوران آفتاب کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا اس کے علاج کے لیے وہ ڈاکٹر انیل کمار کے پاس گیا تھا ڈاکٹر انیل کمار نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں گھاو تھا اور جب اس سے پوچھا کہ یہ کیسے کٹا تو اس نے بتایا تھا کہ فل کاتتے سمیں کر گیا تھا انہوں نے بتایا کہ گھاو گہرا نہیں تھا اس لیے انہیں شک نہیں ہوا ہتیا کے بعد آفتاب نے کیا کیا شردہ کی ہتیا کرنے کے بعد آفتاب ایسے رہ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ ایسے ہی برطاو کر رہا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو پولیس نے بتایا کہ مرد کے کچھ ہفتوں بعد تک آفتاب نے شردہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی یوز کیا اور اس کے دوستوں سے بات بھی کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو پولیس کے مطابق اکتیس مئی کو آفتاب نے شردہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس کے دوست کے ساتھ چیک بھی کی تھی اتنا ہی نہیں چھبیس مئی کو آفتاب نے شردہ کے بینک اکاؤنٹ سے اپنے خاتے میں چاون ہزار روپے ٹرانسفر کیے تھے جبکہ اس نے پہلے کہا تھا کہ بائیس مئی کے بعد سے وہ شردہ کے سمپرک میں نہیں ہے اب کس کس سے ہوگی پوچھتاچ آفتاب تو پولیس حراسط میں پہلے سے ہی ہے اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آفتاب اور شردہ کے دوستوں سے بھی پوچھتاچ کی جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ آفتاب اور شردہ کا ایک کومن دوست لکشمن ہے اسے بھی پوچھتاچ کے لیے بلائی جائے گا لکشمن نے ہی شردہ کے پتا کو بتایا تھا کہ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے شردہ کے ایک دوست نے اس مڈر کے پیچھے بڑی ساجش ہونے کا شک جتایا ہے وہیں دوسرے نے دعویٰ کیا ہے کہ شردہ نے فون کر اسے بتایا تھا کہ آفتاب اسے مار ڈالے گا پہلے بھی دو بار پوچھتاچ کے لیے بلائی تھا شک ہونے پر شردہ کے پتا نے ممبئی پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کر آئی تھی انہوں نے آفتاب پر ہی آروپ لگایا تھا پتا کی شکایت پر آفتاب کو دو بار پوچھتاچ کے لیے بلائی گیا تھا پولیس نے بتایا کہ پتا کی شکایت کے بعد جب شردہ کی کار ڈیٹیل خنگالی گئی تو پتا چلا کہ اس کا فون مہی سے بند ہے لہٰذا آفتاب کو دو بار پوچھتاچ کے لیے بلائی گیا آفتاب کو 28 اکٹوبر اور 3 نومبر کو پوچھتاچ کے لیے بلائی تھا لیکن اس نے کہا کہ مہی میں شردہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اس کا بیان بھی درج کیا گیا تھا ممبئی پولیس کے ایک سینئر ادھکاری نے نیوج ایجینسی کو بتایا مارا اور اسے حراست میں لے لیا یہاں بھی اس نے پہلے تو یہی کہا کہ مہی میں شردہ اسے چھوڑ کر چلی گئی لیکن بعد میں جب سکتی سے پوچھتاچ ہوئی تو اس نے بتایا کہ دونوں 2019 سے لیوین میں رہ رہے تھے دونوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور ایک دن اس نے شردہ کی ہتیا کر دی پولیس کو کیا کیا ملا شردہ کے شرب کے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آفتاب کو آج پھر جنگل لے جایا گیا ہے اب تک پولیس کو شردہ کے شرب کے تیرہ ٹکڑے مل چکے ہیں حالانکہ پولیس کو ابھی تک شردہ کا سر نہیں ملا ہے اور نہیں اس کا موبائل فون برامد ہوا ہے جس آری سے شرب کے ٹکڑے ہوئے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں ملی ہے پولیس ادھکاریوں نے بتایا کہ جس دکان سے آفتاب نے کتت طور پر آری خریدی تھی وہ دکاندار اب تک کچھ بتا نہیں سکا ہے وہیں جس دکان سے اس نے فیج خریدا تھا اس دکان کے مالک کو بھی پیمنٹ کے بارے میں یاد نہیں ہے پولیس نے آروپی کا فون جبت کر لیا ہے پولیس بمبل ایپ سے بھی سمپرک کر سکتی ہے جہاں آفتاب اور شردہ کی ملاقات ہوئی تھی ایک پولیس ادھکاری نے بتایا کہ آروپی آفتاب کی پروفائل خنگالی جائے گی یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ وہ اور کون کون سی لڑکیوں کے سمپرک میں تھا ایک دو تین بار پیسہ نکالا ہے بیٹلز کے ساب سے اٹھرہ تاری کو پچھالا اس نے نکالا ہے مطلب اکاؤنٹ سے بیٹرہ ہوا ہے اس کے بعد ایک چھہ زار وٹر ہوئا ہے اسا دو تین بار اس کا پیسہ بیٹرہ ہوئا ہے سردہ کے اکاؤنٹ سے تو مائی کے بعد سے ہی цеجل لگتا ہے اس کی بار بھی motivating ہاں اٹھرہ مائی کو پچھالا شbs を đرہ وٹرہ ہوئا ہے اس کے بعد میں پاس چھہ زار وٹر ہوئا ہے ایک دو تین بار وٹرہ ہوئا ہے اس کا آکاؤنٹ am سر مالکہ پولیس کو کیا جب اس کے کاؤں سے پیسے بڑھرا ہوتا ہے اس آدھار پر اس کو سکھ ہوا کہ اس کا موبائل بند ہے اور وہ بڑھرا کیا جائے تو کاؤں بڑھرا کر رہا ہے نہیں یہ سردہ اور وہ اپتاب دونوں کو موبائل نے انیلیس کیا تھا موبائل کا تانترک ویسٹیشن کیا تھا بینک ڈیٹلز لیا تھا جو نادر ہے اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا اپتاب کو بلیا تھا اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا یہ جو ساری چیز سامنے ہمارے آئے اور جب ہمیں لگا کہ سنگت اس میں ہے پیسہ بڑھرا ہوا ہے جو موبائل دھائی تین مہینے سے موبائل بند ہے وہ اس آب سے ہمیں کدھر نہ کدھر ہمیں ڈاؤٹ لگ رہا تھا اب پریوار شک کے دائرے میں آتا ہے کہ اتنا بڑا بیٹے نے اپراد کیا اور باپ نے چھپایا نہیں ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ڈھائی سارے بیٹا باپ سے آلگی رہتا تھا تو ایسا مجھے نہیں لگتا ہے جب ہم نے سب موبائل کا جو موبائل جو سیڈیا ریسو نکال رہا تھا اس کا انیلیسز کیا تھا وہ دھائی تین مہینے سے کانٹیٹ میں ہو جو اور اس کا خاص جو بچپل کا دوست تھا نقشمن نادر اس سے ہمیں سے اس کا باتشیت ہوتا تھا واتساب سے یا پون پی لیکن وہ میں مہینے سے آخری تک باتشیت نہیں ہو رہا تھا اور جب ہم نے سب ڈیٹیلز نکالا آفتاب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا اس کا جو ویریشنز یہ جو کال ڈیٹیلز یہ سب جاملے کے ڈاؤٹ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سر آپ لوگ نے بہت ڈیٹیلز سے انویسٹیگیشن پہلے ہی کیا تھا تو کیا آفتاب لگاتار شردہ کی موبائل پین کوڈ یا اس کے بینک اکاؤنٹ پہ استعمال کرتا تھا پیسے بڈراؤ کرنے کے لئے ہم نے خالی موبائل کا ڈیٹلز نکالا تھا سیڈر ایسڈر اور بینک اکاؤنٹ پہ لاز کا نکالا تھا ہم نے ڈیٹلز پورا ٹوٹل اکاؤنٹ نکالانے ہم نے جو خالی میم مہینے کے بعد میں جو ہے اتنا ہم نے ڈیٹیل نکالتا سر کیا آفتاب نے خود قبولا تھا کہ اس نے سرندہ کی حتے کی نہیں ایسا نہیں کنپیس کیا تھا سر یہ بات بتائیے جب اس کو یہاں پہ پوستاش کیلئے بھلایا گیا تھا تو پولیس اس نے کیا اسٹریکمنٹ دیا تھا کیا اس نے موبائل وارس اپ چیڑ دکھایا تھا کہ سردہ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے پہلی بار اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے پتا نہیں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو سر کیس طرح کی اسٹریکمنٹ دیا تھا اس نے بولا تھا کہ وہ اس کا ماہ جنوری 2020 نے ماہ کا آپ ہو گیا تبی سے وہ تھوڑا 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 چھوڑے چھوڑے چلو بات سے بھی وہ جگڑا ہوتا تھا